بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے خیرت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے جی تو ویورز آج میں آپ کے لیے ایک نیو ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میں نے پہلے بھی سینڈوچ کےک کی ریسپی ڈالی تھی ماشاءاللہ سے بہت لوگوں نے پسند کی ہے آپ کے لیے لے کی آئی ہوں کپکی کی ریسپی یہ ریسپی ہے میری دیورانی کی آپ ہم دونوں مل کے یہ ریسپی بنانے لگے ہیں اور آپ کو اس کی انگریڈنٹس بنانے لگے ہیں چوکو اینڈ بنیلا کپککس و چوکلٹ ٹاپک چلے فرینڈز چلتے ہیں انگریڈنٹس کی طرف سب سے پہلے ہے جی اس میں جو جائے گا دودھ اوائل اوائل ہے آپ کے پاس اوائل نیلے بٹر ہے روم ٹمپریچر پر میٹھ کر کے بٹر لے لیے جیے اور اوائل ہے کوکنگ اوائل تو اوائل لے لیے جیے میں نے کوکنگ اوائل یوز کیا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا وینیلا ایسنس بیکنگ پاوڈر اوائل پر کریم یہ ٹوپنگ کے لیے جائے گی کوکو پاوڈر بیکنگ سوڈا اور اس میں جائیں گے تین انڈے ایک کپ ہے آئسنگ شوگر ایک کپ شوگر لے ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہے آئسنگ شوگر اور یہ ہے ایک کپ میدہ اور ویور سب سے مین بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ ہمارے پاس کپ ہے اور اسی کوئی میرمنٹ کر کے ہم نے اسی کا ایک کپ میدہ لیا ہے اور اسی کی میرمنٹ کر کے ہی ایک کپ چینی لی ہے اور یہ آئل جتنا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اتنا ہی آپ نے لینا ہے آپ نے بھی گھر میں کوئی آپ کے پاس جو کپ اویلیون ہو آپ نے اس ایک کپ کے ساتھ ہی اپنی ساری میرمنٹس رکھنی ہے چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی جی تو ویورز یہ دیکھیں جی ہم نے لیے ہیں تین انڈے اور اس کی ہم نے سفیدی الگ کرنی ہے اور زردی الگ کرنی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹھا ہے انڈا یہ ہو گئی سفیدی الگ اور زردی جائے گی دوسرے باؤں میں یہ دیکھیں جی چلی گئی اب آ رہا ہے تیسرا انڈا یہ دیکھیں اور ویورز آپ نے پوری ریسیپی سٹار سے لے کے انڈ تک ضرور فولو کرنی ہے تاکہ آپ سے کوئی اپنیس نہ ہو جائے اور آپ کا بھی کیک بہت اچھا اور مزے کا بنے ٹھیک ہے ویورز آپ اس ریسیپی کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور نورڈون کرتے جائیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہاں یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ایسنگ شوگر ایسنگ شوگر اس کے بعد کیا ایڈ ہوگا ایسنگ شوگر اور جی اس میں ایڈ ہونے لگا ہے میں آپ اس کے اندر ہم نے میدہ میدہ کامل کی ہے اس کے اندر آئسنگ شوگر ایڈ ہی ہے اور آئیل ایڈ ہی ہے اور اب اس کو مچھے طریقے سے بھیٹ کرنے ہیں صرف آئسنگ شوگر اور آئل کو یہ دیکھیں اس کو تقریبا 3-4 مینٹ ساکت اچھی طرح سے بھیٹ کرنا ہے یہ سوچنے لہا ہے آپ ھیکٹھیں ملکہ کرتے ہیں یہ بہترکی ہے ملکہ کرتے ہیں یہ بھی اچھا ٹھیکٹیں ملکہ کرتے ہیں اس کے دیو رشبی کی ریسٹی ہے اور وہی بھی آپ کے ساتھ کچھ بناتی ہیں اور آپ کو säکستہ میرے دانچکہ میں دیکھائیں گے دیکھیں گے آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک آپ کی آئسنگ سگر اور آئل سے بیٹ نہ ہو جائے 3-5 مینٹ تک آپ نے بیٹ کرنا ہے سفید پر آکے اس میں شامل کرنا ہے انڈے کی زردی ابھی اس میں سفیدی ایڈ نہیں کرنی ہے صرف اس میں شامل کرنی ہے انڈے کی زردی ماشاءاللہ پھر آپ دیکھتے گئے جتنا اچھا سی یہ بیٹ ہوگا اس کو بھی قریبا 3-5 مینٹ تک اچھی کناہ سے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھنا دی الحمدللہ اچھا بیٹ ہو رہا ہے جتنا اچھا یہ مکشہ ہمارا بیٹ ہوگا اتنی اچھا ہی ہماری یہ دیکھیں جی الحمدللہ جتنا اچھا سمودھ سا بیٹ بنتا جا رہا ہے اور جتنا اچھا ہمارا یہ بیٹ بنے گا اتنا اچھا ہمارا کے خلقی ہوگا سوفٹ اینڈ خلقی اس کو بھی تقریبا ہم نے 3-5 مینٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں میدہ اور سپیچولر کی مدد سے اچھی طرح سے میدے کو اور اس مکسٹر کو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے فولڈ کرنا ہے اس کو زور زور سے چمچ مارکر ہلانا نہیں ہے اس کو کلوک وائز اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے میدے اور مکسٹر کو جی تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں اب ہم شامل کر رہے ہیں دودھ یعنی ملک اس کو بھی ہم نے اسپیچولر کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکسٹر کو مکس کرنا ہے اب ہم بیٹ کریں گے اس کو تاکہ کلیمی فارم میں ہمارے سامنے آ جائے ماشاءاللہ سے الحب دلالہ ہمارا بیٹر چل پڑا ہے اور ایک کلیمی سا سموکتا پیس بنے گا اور کپکک تو بیٹر چیسے پسند نہیں ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں سب بھی کو ماشاءاللہ سے کپکک بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور پرسنی تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے آپ کو بھی پسند ہے ہاں جو بنا رہی انکا بھی بڑا پسند ہے اور آپ نے اس کو مز پرائے کرنے اور مجھے اپنے کومنٹس بوک میں ضرور کومنٹس کرنے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ نے اس کو ریسپی کو ایسی سوالو کرتے ہوئے بنا رہا ہے یہ کیک تو سپیشلی بن رہا ہے میری بیٹی کی فنمائش پر اپنی چچی سے آکے بنوا رہی ہے کپککک ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا یہ بیٹر فارمیٹ ٹائک بن رہا ہے یہ آپ کچھ دیکھنے ہیں اٹھک آن رہا ہے آپ کا بھی ہی س 카메�لب میں آنا چاہئی ہے تو ہی آپ کے کپککک مذہدار بنیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ almost done ہونے والا ہے اس کے بعد قریبًا دزلی کا کفیش Kai اب کے اندر ہم نے ایک ایک یڈیوگ ایڈگ یک اس کے اندر ہم نے ایڈہ نہیں کی ابھی اس میں ایڈ نہیں کی ہے ابھی اس کے بغیر دیکھیں کتنی لیکن میں گلائی جائی ہے اور وہ ایڈ کریں گے تو ویورز کیا ہی مزہ آئے گا کتنا فلپی فلپی سا کیک بن کر ہمارے سامنے آئے گا یہ آلماسٹ قریباً 1 to 2 منٹس اور چاہیے اس کی فلپفی نیچ کے لیے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک دھکن بھڑکے ونیلہ ایسنس کے جو آپ ونیلہ ایسنس کریں گے اس کی ایک کیپ کو بھڑکے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے لائک یہ ہافی سپون کے قریب بن جائے گا ماشاء اللہ سے اپنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو بھی یہ خوشبو اچھی طرح سے آئے گی جب آپ ہی اپنے گھر میں بنائیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے بیٹر کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کر کے اب اس میں ایگ وائٹ شامل کیا ہے ایگ وائٹ کو اچھی طرح سے بھیٹ کر رہے ہیں جب اچھی طرح سے یہ فارمک کو ایک ٹائپ میں سامنے آ رہے گا پھر ہم اس پہلے والے مکچر میں اس کو مکس کریں گے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گے الحمدللہ کچھا اچھا سے یہ وائٹ جھاگ جھاگ سی بن رہی ہے اس کا بھی ایک لیمک سا ٹیکسٹر آ جائے گا آپ بھی دیکھتے رہے ہیں اور اندر ڈال دوائے کٹے جائیں یہ ریکھیں جی بھی آج میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ ہٹ چیز فولو کر رہی ہوں تاکہ آپ کے کوئی سٹیپ نسک نہ ہو جائے اس ویڈیو تھوڑی سی زور لمبی بنے گی لیکن آپ کو اس کا ہٹ سٹیپ زور سمجھ میں آئے گا یہ ریکھیں جی ماشاء اللہ حمدللہ بھیٹر کی آواز ہوئے یہ ریکھیں جی یہ ریکھیں جی اپنے توانس اپنے پھر کی انسکتر آ رہا ہے اور ایک سامکس سائے ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے ماشاء اللہ ہمیں یہ ریکھیں جی پیشوڑ وبی ویورز اب ہم نے اس سارے ماللٹ کو پہلے اچھی طرح سے گریسنگ کیے اور اس کے بعد ہم نے بٹر پیپر لگایا ہے ویسے تو کپ کے ریپرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم ہمارے پاس نہیں تھے تو ہم نے بٹر پیپر کو اچھی طرح سے گریس کر کے اس کے باہر بھی گریسنگ کی ہے اور اوپر بھی گریسنگ کی ہے اور اس طرح سے یہ سارے مولڈ ریڈی کر لی ہیں اس میں اب زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں چوکلٹ اس میں تقریبا ون ٹیبل سپون بھڑکے جائے گا اس سے زیادہ آپ نے اوورلوڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ جب یہ بیک کر کے پھولے گا ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ اس سے آپ نے اوورلوڈ نہیں کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ پھول کے باہر نہ آ جائے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے مولڈز کو فلپ کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز یہ مولڈ ہے ہمارے پاس یہ اس میں ڈالا ہے یہ اس میں ڈالا ہے بنیلا اس میں ہم لوگ یہ بنیلا کٹ کےک بنانے لگیں یہ بہت اچھا مولڈ کٹ پل ہے اس کو میں آپ کے باہر سے لوگ دکھاتی ہوں یہ بھی اس کے ساتھ بیک کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں بنیلا کپکک یہ بنے گا بنیلا کک اور وہ بنے گے چوکو کپکک یہ ماشاءاللہ سے کٹک ہوتا ہے آپ کو جانتا ہے یہ کھول بہتا ہے کھول بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے نہیں لیکن 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 جب یہ اس میں جائیں گے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نکلیں گے تو کہے گی یہ بہتا ہے یہ دیکھیں جی جو میری دیورانی صاحب ہے وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کپککک ریپر کے ساتھ ہی ایچواللوک آتی ہے لیکن ہمارے پاس اس پر ٹائم ایچواللوک آتی ہے اور میری بیٹی نے کہا کہ میں نے کپککک کھانے آئے بچوں نے کہا اس لئے ان کے چچی ان کے لئے میک کر رہی ہیں ان کے لئے کیک تو آج بٹر پیپر ہی سہی ہے یہ ہمارا بیٹر ہو گیا فنیش یہ تو کپککک ریڈی ہو گیا یہ بارہ یہ بارہ مولٹ کی ٹری ہے ٹویل الحمدللہ یہ دن ہو گیا اب یہ میکشٹر آپ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ویورز یہ کتنی اچھی طرح سے ہم نے ڈبے کی سفائی کیے باول کی اچھی طریقے سے سارا کچھ نکل جائے کوئی چیز بیس نہ جائے آپ نے بھی جب گھر میں بیگ کرنا ہے تو اتنی اچھی طریقے سے سفائی کرنا ہے جتنی اچھے طریقے سے کر رہی ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ اس میں ہم نے بنیلا کیک ڈال دیا ہے بنیلا کیک کا بیٹر اس میں ہم نے چوکو کا ڈالا ہے اب یہ جانے لگے ہیں اوون میں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ویورز ہمارے کپ کیک یہ ریڈی ہو رہے ہیں بیک ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے کیک بن کے باہر نکس ہیں یہ آپ کو اینڈ تک زور دکھاتے رہیں گے بیٹیپل کیک الحمدللہ یہ دیکھیں ویورز ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے کیک بیک ہو کے اوپر آ رہے ہیں اب تقریباً اس کے ریڈی ہونے میں یہ 2-3 منٹس ہیں اور اب ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے یہ کیک کس طرح کے بنے ہیں اور آپ کو کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ ہمارے کپ کے بند کا ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ گریز کر کے بٹر پیپر لگایا تھا یہ ایزی لی اوپن آ رہے ہیں یہ آپ کو اتار کے کھول کے بھی دکھاتے ہیں کھولیں گے تھوڑے بات کیونکہ بہت زیادہ ہوت ہے ابھی آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں ملتے ہیں اور آپ نے ضرور اس ویڈیو کو ٹرائے کرنا ہے اور اس کا مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور کمنٹ باکس میں میں بتانا ہے اوکے ویورز ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں الحمدللہ دیکھیں ویورز ہم نے ان کو ڈی شوٹ کر دیا ہے یہ ایزی سے یہ ریکھیں یہ ریپر سے اُتر ہے ملتے ہیں ابھی بہت گرم ہے آپ اس ریسپی کو مس ٹرائے کیے گیا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا اور فیڈبیک دیئے گا اور مجھے اپنی دواہوں میں یاد دکھیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ اوہ ایک چیز میں بیک ہو رہے یہ بھی میں آپ کو انٹ پہ دکھا دوں گی تو اب مجھے دے اجازت اپنی دواہ میں رکھیں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک زینی اوفیشل چینل سے مجھے دے اجازت اوکی جی اللہ حافظ take care of yourself